اگر آپ یہ تینوں سٹیپس اور یہ فرمولا استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کے ویوز جائیں گے اس طرح اور آپ کے سبسکرائبرز جائیں گے اس طرح اور آپ لوگوں کا ریوینیو جائے گا اس طرح بے شک آپ لوگوں کا صرف نیو چینل ہو آپ لوگوں کو چینل بنائے ہوئے صرف ایک مہینہ ہی گزرا ہو لیکن آپ لوگوں کے ویوز جو ہیں وہ فلائے کر جائیں گے اور اگر آپ لوگ یہ سارے ٹریکس اور یہ سٹیپس فالو نہیں کریں گے تو پھر آپ کہیں گے جی کہ ہمارے ویوز نہیں آرہے السلام علیکم جی تو ٹوٹل تین سٹیپس ہیں تین میتھڈز ہیں اس کے اندر جو ہم نے یوز کرنے ہیں یہ سارا کچھ ایچیو کرنے کے لیے بہت سارے ایسے دوست ہوں گے کہ جو اس فارمولے کا سنیں گے اور بھاگ جائیں گے امپلیمنٹ کرنے کے لیے اور ان کو امپلیمنٹ کرنا نہیں آئے گا لیکن جو بھی یہ تینوں سٹیپس دیکھ لے گا اور ان چیزوں کو سمجھے گا فارمولاز کو سمجھے گا وہ پھر آکے کم سے کم مجھے اتنا نہیں کہے گا کہ شفیق بھائی ویڈیو پہ ویوز نہیں آرہے تو آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم آڈینس ریٹینشن چیک کرتے ہیں کسی بھی ویڈیو کی تو اس کے اندر تین پوائنٹس دیتا ہے یوٹیوب آپ کو ایک انٹرو کا ایک سپائک کا ایک ڈپ کا اب اس چیز کو آپ لوگوں نے لوجکلی سمجھنا ہے یہاں پہ ایکزمپل کے طور پہ سمجھیں کہ اگر ہم کسی بھی ویڈیو کی پرفارمنس دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے اس کا انٹرو تو انٹرو میں دیکھیں کہ یہاں پہ ٹپیکل ریٹینشن کتنی ہے اور آگ کتنی رہی ہے یہاں پہ دیکھیں تو 93% ہے اس کے انٹرو کے اندر یہاں پہ اس کی باڈی اگر دیکھی جائے درمیان میں تو یہاں پہ اس کی تقریباً ایوریج کر لیں تو ہم 68% to 70% اور یہاں پہ اس کو کہا جاتا ہے اس کا ڈپ سیکشن ٹھیک ہے مطلب کہ جو آخر میں جہاں پہ جا کے آپ لوگوں کی ویڈیو ختم ہو رہی ہوتی ہے یا انڈ ہو رہی ہوتی ہے تو یہ ہے جی ہمارا ٹپیکل یا کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے ہمارا انٹرو کا آڈینس ریٹینشن جہاں سے ہمارا ویڈیو سٹارٹ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس بات کو آپ لوگوں نے رکھنا ہے اپنے ذہن کے اندر اب اس چیز کو آپ لوگوں نے لوجیکلی سمجھنا ہے کہ دیکھیں یوٹیوب اب سارے چینلز کو ایک ساتھ مطلب کہ ٹریٹ کر رہا ہے چاہے وہ ویلاب کا چینل ہے چاہے وہ ٹیک کا چینل ہے چاہے وہ کسی کا بھی تو آپ لوگوں نے دیکھو گا کہ دو ہزار بائیس کے انڈ میں مطلب کہ آخری تین چار ماہ میں اور دو ہزار تیس کو اس کو ہمیشہ کے لیے جو یوٹیوب امپلیمنٹ کرنے کے لیے جا رہا ہے ایک ٹریفک سورس جو یوٹیوب نے شو کروایا ہے وہ شو کروایا ہے یوٹیوب ریکمینڈیشن ہم نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ یوٹیوب ریکمینڈیشن کے اندر ڈالنی ہے اب یہ کیسے ڈالنی ہے اس چیز کو آپ لوگوں نے سمجھنا ہے تین پوائنٹس کے اندر میں اس چیز کو آپ لوگوں کو بتاؤں گا پہلی بات آپ لوگوں نے سمجھنا ہے ایک اس میں فارمولا ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ون منٹ فارمولا اب ون منٹ فارمولے کا کیا مطلب ہے ون منٹ فارمولے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے ان تینوں پوائنٹس میں سے انٹرو سپائک یا ڈپس ان تینوں پوائنٹس میں سے کوئی ایک پوائنٹ کو ٹچ کرنا ہے اور اس پوائنٹ کو آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ اس کی جو آڈیس ریٹیکشن جو ہے یہ فلیٹ کے اندر جائے ڈپ کے اندر نہ جائے ٹھیک ہے تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ میں اپنے طور پر اگر آپ لوگوں کو اس ون منٹ فارمولے کے اندر اگر آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا تو ہمیشہ آپ لوگوں کو انٹرو کا ریکمینڈ کروں گا کہ جو انٹرو ہوتا ہے جو پہلا منٹ ہوتا ہے یا پہلا منٹ یا آخری منٹ یا ترمیان میں کوئی ایسا پوائنٹ جس کے اندر آپ لوگوں کی آڈیس ریٹینشن فلیٹ جائے تو وہ آپ لوگوں نے ٹچ کرنا ہوتا ہے تو میں آپ لوگوں کو ہمیشہ انٹرو کا کہوں گا کہ انٹرو کا جو پہلا منٹ ہوگا اس کو آپ لوگوں نے اتنا تگڑا کر کے بنانا ہے اتنا تگڑا کر کے بنانا ہے کہ جو بندہ بھی آپ کی ویڈیو پر کلک کرے وہ کم سے کم پہلا منٹ آپ لوگوں کی ویڈیو سے ہلے ہی نہ آپ لوگوں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ پوری ویڈیو بعد میں شروع ہوتی ہے لیکن پہلے منٹ کے اندر اس پوری ویڈیو کی ہائی لائٹس ڈال دیتے ہیں کیوں وہ اسی فارمولے کو پکڑ رہے ہوتے ہیں بھائی آپ نے بہت ساری ایسی ویڈیوز دیکھی ہوں گی کہ پہلے منٹ کے اندر اس کی ساری ہائی لائٹس ہوتی ہیں آپ لوگ کے اندر سسپنس پیدا ہو جاتا ہے پھر آپ لوگ آگے چلتے ہیں آپ یوٹیوب کا الگوریتم اس کے اوپر کام کیسے کرتا ہے یوٹیوب کا الگوریتم دیکھتا ہے کہ اگر اس کے انٹرو کے اندر آڈینس ریٹنشن فلیک جا رہی ہے یوں نہیں ہو رہی تو وہ کیا کرتا ہے وہ سوچتا ہے مطلب کہ انیلائز کرتا ہے سینس کرتا ہے اے آئی جو ہے اس کا آرٹیفیشن انٹریجنس وہ یہ سینس کرتا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جو لوگ دیکھنا پسند کر رہے ہیں آٹومیٹیکلی اس کو کرے گا ریکمینڈ اگر درمیان کے اندر آپ لوگوں کی یہ سیچویشن آ جاتی ہے اور جو کہ بہت مشکل ہے اگر شروع میں آپ لوگوں کو لوگ چھوڑ گئے اس کو بھی یوٹیب ریکمینڈیشن کے اندر ڈال لیتا ہے اگر لاسٹ کے اندر آپ لوگوں کی آرڈینس ریٹیشن جو ہے وہ اوپر آ گئی ہے تو اس کو بھی یوٹیب ریکمینڈیشن کے اندر ڈال لیتا ہے اب پوائنٹ ٹو فوکس کہ چاہے یوٹیب ہو چاہے فیس بک ہو یہاں پہ آپ لوگوں کا ون منٹ فارمولا کام کرے گا چاہے پہلے شروع میں کریں یا آخر میں اور میں ریکمینڈ کروں گا جیسے شروع میں کریں کیوں دیکھیں جیسے شروع کا پہلے میں نے ایک منٹ کا کلیب بنایا تو ابھی تک آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں ابھی تک آپ لوگ رکے ہوئے ہیں تو کیوں رکے ہوئے ہیں صرف اس پہلے ون منٹ کی وجہ سے سٹیپ ٹو کے اندر آپ کے حضر یہ بات سمجھیں کہ کافی ویڈیوز کے کیس میں یہ چیز ورک نہیں کرتی فور ایکزمپل میں نے پچھل دنوں ایک ویڈیو بنایا ایمازون سیلر اکاؤنٹ ٹھیک ہے تو اس کے اوپر یہ ریکمینڈیشن والا کام برک نہیں کرتا کیوں یہ ٹاپکس جو ہیں یہ سرچے بڑھ ٹاپکس ہیں اس طرح کی جو ٹاپکس ہوں اس کے اندر آپ لوگوں کا جو مین فوکس ہے وہ یوٹیوب ریکمینڈیشن نہیں ہونا چاہیے آپ لوگوں کا جو مین فوکس ہے وہ یوٹیوب سرچ ہونا چاہیے کہ آپ کا جو ویوز ہے وہ یوٹیوب سرچ سے آنا چاہیے سمجھے جو سرچ بڑھ ٹاپکس ہیں ان کو ہم نے یوٹیوب ریکمینڈیشن کے فیز میں نہیں دیکھنا بلکہ ہم نے ان کو یوٹیوب سرچ کے فیز میں دیکھنا ہے سٹیپ تھری اگر میری ویڈیو غلطی سے یوٹیوب نے آپ کو ریکمینڈ کر بھی دی ہے تو میں نے ایک اچھے کاروباری سے سنا تھا کہ بیٹا جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے اچھا دکھائیں گے تو اچھا بیچیں گے برا دکھائیں گے تو برا بکے گا مطلب یہ کہنے کا کہ آپ کا جو تھامنل ہے وہ اتنا زبردست اتنا آئی کیچنگ مر مٹ جانے والا آپ لوگوں کا تھامنل ہونا چاہیے کہ اگر میری ویڈیو غلطی سے آپ کے سامنے آئی گئی ہے تو آپ مجبور ہو جائیں اس پہ کلک کرنے کے لیے سیم یہ غلطی آپ لوگ کرتے ہیں کہ ویڈیو بہت اچھی بنا دیتے ہیں انٹرو پہ بھی آپ لوگ بڑا فوکس کریں گے ٹھیک ہے اس کی ریٹینشن پہ بھی فوکس کریں گے لیکن اس کے تھامنل پہ جان چھوڑانے اینڈ والا پوائنٹ جو جان چھوڑانے کی کریں گے جس سے آپ لوگوں کے سارے ویوز ڈمپ ہو جاتے ہیں یہ تین پوائنٹس پہلا فارمولا پکڑے پہلا منٹ آپ لوگوں کا شدید تگڑا ہو دوسرا اگر سرچیبل ٹاپک ہے تو آپ کا کوئی کنسر نہیں ہے یوٹیوب ریکمینڈیشن سے آپ کا کنسر ہے یوٹیوب سرچ تھرڈ پوائنٹ کہ آپ کا تھامنل اتنا تگڑا ہو کہ چاہے سرچ کر کے بھی آپ لوگ آپ کی ویڈیو سامنے ریکمینڈیشن میں آئے تو آپ پہ ہی کلک ہو چاہے آٹومیٹکلی یوٹیوب ریکمینڈ کرے تو کم سے کم آپ کی ویڈیو پہ کلک ہو یہ تین پوائنٹس اپنے ذہن میں رکھیں پن منٹ فارمولے کو کبھی بھی نہیں بولنا جو یہ تینوں سٹیپس فالو کرے گا انشاءاللہ کم سے کم وہ مجھے یہ نہیں کہے گا کہ شفیق بھائی میری ویڈیو پہ ویوز نہیں آ رہے تو ملتے ہیں نیکس ٹوڈیو میں اپنا خیار رکھیں گا اللہ حافظ باکستان پاہندہ باہ